اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ الشورہ میں اہلِ بطیعتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ ترجمہ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانتا مگر میری خربت اور اللہ کی خربت سے محبت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اپنے بندوں کو اس بات پر زور دے رہے ہیں اے حبیب میرے بندوں سے فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اپنے ذات مبارکہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو شامل کرتے ہیں اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین نمت تک پہنچایا خدا کا قرآن نماز روزے زکاة حج کائنات کی ہر چیز جو کئی تکالیفیں برداش کی ہیں بندوں کو اللہ سے ملانے کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی میرے حبیب نے میرے بندوں کے لئے کیا میں میرا حبیب کوئی اس کی عجرت نہیں مانتے کوئی اس کا معایزہ نہیں مانتے کوئی معنی طولت نہیں مانتے کوئی صلاح نہیں مانتے کوئی چیز تم سے نہیں مانتے بندے اللہ اور اس کے رسول کو کیا دے سکتے ہیں کیا ان کی اوخات ہے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اپنے حبیب کے صدقے یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ اور اس کے رسول کا مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں میری خورمت اور اللہ کی خورمت سے محبت چاہتا ہوں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنی ذات مبارکہ میں شامل کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اتھار کی ذات مبارکہ کو بھی اپنی ذات مبارکہ میں شامل کرتے ہوئے اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں میری خورمت اور اللہ کی خورمت سے محبت چاہتا ہوں یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے بے پناہ محبت کرے قرآن پاک کی اس آیت میں محبت کا لفظ آیا ہے محبت کے معنی ہے محبت کرنا ہے مگر یہ وہ محبت نہیں جو ہم اپنے ماں باپ بھائی بہن بی بچوں دوست احباب سے کرتے ہیں محبت کے معنی محبت سے بھی بڑھ کر محبت کرنا ہے کائنات کی ہر چیز سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے چاہتے ہیں اہل بیت اتھار کون ہے سیدہ کائنات فاطمت زہرہ ہے مولا کائنات علی المردزہ ہے امام حسن اور امام حسین ہے اور آپ کی آل ہے اللہ ہمیں اہل بیت اتھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے قناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین